ساجد بھائی اب آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا میں پوزا ہوں کہاں گرنے والے آپ مہین بھائی ہے ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آبادی بیریانی کیا کرتے ہیں آپ جناب اچھا میں راحل خان بول رہا ہوں ابھی نمبر آپ کے لئے تھا فیس بک پر یہ تو یاد ہوگا آپ کو جی تو بیدت کی تعریف بتاتے بیدت کی اور ایکچول تو وہ بیدت نہیں ہوتا ہے بیدات ہوتا ہے نہیں معنی بدل جاتے ہیں عربی لینگویج نا معنی بدل جاتے ہیں اشارہ تو کافی نہیں اشارہ تو کافی ہے لیکن اگر ہم اللہ کی جنگہ لفظیں گوڈ یوز کرنے لگیں یا بھگوان یوز کرنے لگیں تو آپ کہیں گے اشارہ کافی ہے لیکن معنی بدل گئے ہیں بھگوان کئی ہیں اللہ ایک ہے بیدت جو لفظ ہے وہ عربی لفظ بدی سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نیا پیدا کرنا جیسا کی قرآن کی سور بخرا آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدی اس سماوات وال ارد یعنی آسمانوں اور زمینوں کا نیا پیدا کرنے والا ٹھیک ہے اب بیدت کی تعریف آپ کرتے ہیں بیدت کی تعریف جی تو اس کے لئے مجھے نیا کام پیدا کرنا کس طرح کا نیا کام پیدا کرنا دین میں نیا کام پیدا کرنا دین کے باہر نیا کام پیدا کرنا اس پر کونسی حدیث آئی ہے کونسی قرآن کی آیت ہے جس میں منع فرمائے گیا ہے وہ بتا رہے میری اصلاح ہو جائے گی اور ابھی جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے پوسٹ پر انسط کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بیدت کی تعریف کہاں تھی وہ بیدت کی تعریف نہیں تھی بیدت کی تعریف تو پہلے بتائیں ہوتا کیا ہے بیدت اب فور اگزامپل میں آپ کو اصلاح کے پر پر سے آیا ہوں اب مجھے آپ سے سیکھنا ہے تو جب تک میں آپ سے اے بی سی ڈی نہیں سیکھوں گا تو پھر میں گرامر کیسے آپ سے سیکھ پاؤں گا ہے نا کرٹ کیا نوگولت تو نہیں کہہ رہا ہوں پہلے میں آپ سے ورڈ پوچھوں گا اس ورڈ کی میننگ کیا ہوتی ہندی میں یا اردو میں اس کے بعد اس ورڈ کو میں فریم کروں گا سنٹینس میں تب ہی ایک میننگفل انفرمیشن اس سے ہم نکال پائیں گے لیکن اگر ہم کو یہی نہیں بتا کہ ورڈ کی میننگ کیا ہوتی کسی ورڈ کی میننگ کیا ہے تو ہم اسی میننگفل سنٹینس کریئیٹ ہی نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے بیزت کیا ہے یہ بتا دیں حدیث تو قرآن سے جی ڈیٹیل میں تو جانا پڑے گا دین کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے ایمان چلا گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کے کہاں ملے گا تو ایمان کا مسئلہ ہے بتا دیں اسلاح کر دیں جی بیزت ہے نا آپ بیزت کی تاریف بولو بولے نا جی جی تو پہلے لبا ایسا گارمنٹ کرا تھا نا پہلے ریفرینس کے ساتھ پسچو بیزت کی تاریف یہ آپ تہینے پڑے آلا نہیں میں نے پڑھا اس میں بیزت کی تاریف نہیں لکھی ہے بیزت کی تاریف نہیں لکھی ہے میں نے پڑھا آپ کو حدیث کو معلوم ہوں گی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمارے بخاری شریف کی حدیث ہے جی جی جس میں فرمارے دین میں نیا کام کرنے والا مردود ہے دین میں نیا کام کرنے والا مردود ہے یہ کونسی حدیث ہے ذرا مجھے اس کا ریفرینس دے پائیں گے ہاں بخاری شریف کی حدیثیں انسان اللہ میں ریفرینس دیتا ہوں نہیں بخاری شریف کئی جلدوں میں آتی ہے نا کئی باب ہیں اس میں تو کس جلد میں کس باب میں صفحہ نمبر کیا ہے ہزاروں حدیثیں بخاری شریف میں دکت ہوتی نا ایسے ڈھونڈنے میں اگر آپ آئیٹ بتا دیں گے تو میں بھی میں انشاءاللہ ڈھونڈ لوں گا نہیں نہیں دیتا ہوں دیتا ہوں آپ بجل نہیں اچھا لیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدد گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ہے ٹھیک ہے ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے مسلم شریف کتاب الجمعہ میں ہے یہ اسی طرح کتاب الروح اور جل نمبر دس میں موجود ہے بخاری شریف کی جل نمبر بارہ میں موجود ہے بحیقی شریف سننا بحیقی شریف میں جل نمبر چار حدیث نمبر تنگیس سولا میں موجود ہے ٹھیک ہے قلو بزرتن دلالہ وقلو دلالتن فننار یہ حدیث ہے اب دیکھئے حدیث میں آیا ہوں اسلح کے لئے اپنی لیکن مجھے خود بتانا پڑھا ہے کہ بزرت ہوتی کیا ہے بہرحال اس طرح ناریل نہیں لگانے چاہیے کہ ہم اسلح کر دیں گے اسلح کر دیں گے اسلح تب کرنے کا جذبہ رکھئے جب آپ کو پورا پتا ہو بہرحال چلی ایف ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ ہر بزرت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیے سب سے ایک ہی سوال مسجد کروں گا مسجد کے اوپر جو مینار بنتے تھے اور گمبت بنتے تھے کیا یہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نہیں ہاں ہاں تو یہ دین تمجھ کے تو نہیں لگا ہے نا مینار اچھا تو مسجد مطلب دین سے باہر ہے مسجد یہ مینار کے بات چل رہے ہیں نہیں مینار تو مسجد کا حصہ ہے نا مینار تو مسجد کا حصہ ہے تو مینار مسجد کے باہر کر دیں مینار کو مسجد کے باہر کر دیں چلے اچھا کھیכing ہے مینار آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر چلیئے ہم اندر کا حصہ لے لیتے ہیں اندر کا مائک پہ نماز پڑھائی جاتی ہے ترابی کی نماز جو ہے ترابی کی نماز وہ کس نے پڑھائی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی ترابی کی نماز کون سی حدیث ہے اچھا بہت بھی ہیں اچھا اچھا معلوم بھی نہیں ہے چلیئے کوئی ڈککت نہیں اچھا اچھا نہیں اصلاح کر رہے تھے نا اصلاح کر رہے تھے آپ چلی میں بتاتا ہوں نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز آگے آگے سنی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل اور تحیط الوضو پڑھ لیتا ہوں بخاری شریف کتاب التحجد کی حدیث ہے اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دین میں نیا کام اپنی مرضی سے کیا جبکہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پہلے کبھی نہیں تھا پہلی چیز زدیہ تو دین ہو گیا نا یہ دین کے باہر تو نہیں لے جائیں گے اس کو نماز کو اور وضو کو کیا یہ حکم تھا چلیے چھوڑیے شاید ٹاف ہے آپ کے لئے پھر بولنا ہوں نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز آگے آگے سنی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل تحیط الوضو پڑھ لیتا ہوں بخاری شریف کتاب التحجد اس کا حکم اللہ اس کے رسول نے کہاں دیا کہ جب بھی جب بھی آپ وضو کریں تو دو رکعت نفل پڑھ لیں اس کا حکم کہاں دیا اللہ نے یہی حجز میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے دلال رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں جی 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 جوٹیوں کے آواز نہیں ہیں میں معافی چاہوں گا حدیث کے اندر اپنی طرف سے آلٹریشن مت کریں قدموں کی آواز ہے آپ نے جوٹیوں کے آواز کہہ دیا نا جوٹیوں نہیں اس معاملے میں بہت بہت سخت انسان سخت مجاز میں اختیار کرتا ہوں کہ حدیث کے اندر آلٹریشن نہیں پسند مجھے جی بھائی دیکھو میری لینگوئی ایسی ہے جی اچھا اچھا چلیے بتا ہوں چلیے کوئی دکھت نہیں کوئی دکھت نہیں آپ کی جو لینگوئی جب وہ استعمال کریں مطلب یہ ٹاپک پہ آپ نے شکست مان لی اور آپ اس کو ڈیفانی کرسکتا ہے آپ علم غیب پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہی حجب کی بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی معلوم تھا جلال رضی اللہ تعالی جو پجنوں کے آواز اچھا یہ حدیث جھوٹی ہے یہ حدیث جھوٹی ہے بخاری شریف بخاری شریف کتاب التحجد کی حدیث جھوٹی ہے آپ کے سلاح آپ کے مطابق چلیے ایک حدیث ایک حدیث پر آپ کا ایمان گیا چلیے میں سمجھ گیا تو پھر کیوں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی ہے الحمدللہ میں وہ بھی ثابت کروں گا لیکن یہاں پر ابھی موضوع علم غیب نہیں ہے آپ کو اس حدیث میں علم غیب کا موضوع دکھائی دے گیا میں یہ حدیث کو چینج کر کے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں قوبہ کی ایک مسجد کے امام نماز کی جماعت میں ہر رکعت کے بعد قرآن کی سورے پڑھنے کے بعد سورے اخلاص بھی پڑھتے تھے جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب دیا کہ مجھے اس سے محبت ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محبت تمہیں جنت لے کر جائے گی بخاری شریف کتاب السلاح آخر دین میں یہ نیا کام کرنے پر رسول اللہ نے کیوں نہیں منا فرمایا بلکہ اس کے کرنے پر آپ نے صحابہ کو بشارت دی تو پتا چلا کہ دین میں جو اچھا کام اجات کیا جائے جو اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے وہ بدت تو ہوتا ہے لیکن اچھی بدت ہے یعنی جسے بدتیں حسنہ کہتے ہیں اور اس کے کرنے پر گمراہی یا گناہ نہیں بلکہ ثواب ملتا ہے تیسری حدیث بتاتا ہوں تیسری حدیث بتاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت میں پہلی بار جماعت کے ساتھ ترابی شروع کرائی کس نے شروع کرائی جماعت کے ساتھ پہلی بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اسے فرمایا نمہ بدتو حاضی یعنی کتنی اچھی بدت ہے بخاری شریف کتاب السیام حدیث کس کی ہے بخاری شریف جماعت کے ساتھ ترابی کون پڑھا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا یا اس کا حکم اللہ نے دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ پڑھاؤ نہیں دیا حدیث بخاری شریف ٹھیک ہے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بلکل صاف کر دیا اور کہہ دیا کتنی اچھی بدت ہے پتہ چلا کہ بدت اچھی بھی ہوتی ہے یہ میرے لفظ نہیں ہے حضرت عمر فاروق کے بدت حضرت عمر فاروق کے لفظ ہیں جی 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 سنای ہے تو شریعتاً اجازت نہیں اچھا وہ بدت کر سکتے تھے اچھا جہاں اجازت تھی جہاں خلفاء راشدین کو جہاں اجازت دی گئی کہ وہ نیا کام لا سکتے تھے دین میں مجھے وہ حدیث بتا دیجئے یا وہ قرآن قید پیش کر دی اس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ خلفاء راشدین دین میں نیا کام لائیں وہ بدت کر سکتے ہیں اور باقی امتی جو ہیں آگے وہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں بلکل 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 لیکن حدیث یہ ہے کلو بزت دلالا و کلو دلالت فن نار ہر بزت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے یہاں ہر آگیا یہاں یہ تو نہیں آئے نا اس حدیث میں یہ لفظ تو موجود نہیں کہ جو خلفاء راشدین کریں وہ جہنم نہیں لے جائے گی کیا ہاں پڑھئی ہے ارے تو بھئیہ آپ اصلاح کر رہے تھے نا آپ ہم جاہلوں کی اصلاح کرنے کے لئے آئے تھے تو ہمارا فرض تو بنتا ہے اصلاح کروائیں کھیک سے مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیدت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جو خلفاء راشدین ہیں وہ بیدت کر سکتے ہیں آپ یہی کہنا چاہتے نا ہاں بلکل تو خلفاء راشدین کی سنت کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ سنت اپناتے تھے ہاں تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث میں تو یہ مفہوم ہے اس کا کہ ہر بیدت گمراہی ہے ہر بیدت یہاں لفظ ہر موجود ہے یہاں حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ جو بیدت خلفاء راشدین کریں وہ جائز ہے اور خلفاء راشدین جو نہ کریں وہ گمراہی ہے یا تو یہ کہیے کہ اس حدیث کے اندر ہاں بتائیے کیا یہ تو آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ پڑھ بھائی آپ پڑھ لیے نا آپ ہم سے پہلے آپ کو چیز دکھ رہی تو آپ پڑھ لیے نا کیا دکت ہے نہیں نہیں ہم لوگ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کر لیا کی سے نہیں یہ یہ چیز سنیے تو یہ یہ موضوع نہیں چل موضوع تو یہ چل ہے نا کہ بیدت جو ہے وہ ہر بیدت گمراہی ہے کی نہیں ہے یہ یہ موضوع چل ہے نا ہر بیدت گمراہی ہے کی نہیں موضوع تو یہ چل لائے دین کے کام کے لیے ہی تو مسجد میں استعمال کرا جاتا ہے کیا جاتا ہے کہ نہیں ارے میں کہہ رہا ہوں دین کے کام کے لیے جو چیز رسول اللہ نے نہیں اختیار کری جو چیز اللہ نے حکم نہیں دیا آج اس حکم کی تعمیر یہاں ہو رہی آج مسجدوں کو اس کے اندر ٹائز لگائے جا رہے ہیں اور مدرسے بنائے جا رہے ہیں چلیے مدرسے تو دین کا کام سمجھ کہی کرتے ہیں لوگ مدرسہ بنانا مدرسے میں علم دینا یہ دین کا کام ہے نا آپ تیز بولی آپ کے آواز بہت ہلکی آ رہی آج اور کنارے آجائی آجائی میں بھی پلین میں تھا میں نے پلین کو رکوا دیا ہے نیچے زمین پہ اتروا دیا ہے جی بتائیں ہاں بتائیے ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے میں خود بھول گیا میں کیا کہہ رہا تھا آپ نے ٹرافک کی بات کر دی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے جو مسجد کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ کے دور میں مسجدیں ہوتی تھیں آج مسجدیں نہیں ہیں آج ان مسجدوں کو ایڈوانس کر لیا گیا ہے آج رسول اللہ صلی اللہ کے دور میں مدرسے نہیں ہوتے تھے دین سمجھ کر رہے میں اس بات کو اگنور کر دیتا ہوں آپ مجھ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے دور میں مسجدیں بنی مدرسے جہاں پر دین باتا جاتا ہے دین سکھایا جاتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی دور مدرسے تھے میں مدرسہ پوچھ رہا ہوں میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے مدرسہ یہ عربی لفظ نہیں ہے میرے بھائی میں کہ مدرسہ عربی لفظ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج جس طرح سے عالمت کی پڑھائی کرائی جاتی ہے اس کے اندر اسمہ اور رجال پڑھائی جاتا ہے اصول حدیث بتائے جاتے ہیں کیا کبھی صحابہ نے پڑھا کیا 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 بھائی مدرسہ مدرسہ رہتے خوران سکھ مدرسہ بتائیے جہاں سلیبس میں اسمہ اور اجال ہو ایک مجھے تعمیر بتائیے جہاں کہ اس دور میں رسول اللہ نے تعمیر کروائی ہو جس کے اندر اصول حدیث سکھایا جاتا ہو ایک حدیث کا نام بتائیے جس میں ظاہر ہوتا ہو ایک حدیث کا نام بتائیے جس میں رسول نے اشاد یہ فرمایا ہو کہ مسجدوں پہ منارے بناو اور اس پہ گمبر بناو یہ دین کا حصہ ہے مسجد دین کا حصہ ہے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اس کو یہ مت تہیگہ کہ دین میں شامل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ سلام کے مسجد دین کا حصہ ہے کی نہیں دین کا حصہ ہے اب جو مسجدیں رسول اللہ صلی اللہ کے دور میں تھی آج اس کو ڈیکوریٹ کر لیا گیا اس میں لائٹنگ کر لی گئی ہے اس میں گھڑیاں لگا دی گئی ہیں وقت دیکھ کے ازانے ہوتی ہیں کیا اس دور میں ٹائم دیکھ کیذانیں ہوتی نہیں ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں ٹائم دیکھ کیذان ہوتی ہے نماز کا ٹائم مقرر کر لیا گا اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ سب دین کے اندر چیز لے لی گئی ہیں اب آپ مجھے وہ حدیث پیش کر جس میں جو اس پوست کے خوشی کا دن ہے اگر کسی دن آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ دن آپ کے لئے خوشی کا دن ہے کی نہیں میں پوچھ رہا ہوں وہ عید کا دن ہے کی نہیں آپ کے لئے میں جو پوچھ رہا ہوں پہلے اتنا بتائی وہ دن عید کا آپ کے لئے ہے کی نہیں آرے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں خوشی کو عید کہتے ہیں ابھی تو آپ نے کہا نا خوشی کو عید خوشی منانے کو عید کہتے ہیں جی سنائیے جی سنائیے خوشی منانا الگ بات ہے مطلب آپ کے گھر میں اگر اولاد پیدا ہوئی آپ خوش تو ہوگے لیکن آپ خوشی نہیں منائیں گے اگر کوئی مٹھائی لے کر آیا اس خوشی میں کہ آپ کے اولاد پیدا ہوئی آپ مٹھائی پھیک دیں گے آپ کہیں پھیک دو میں خوش تو ہوں لیکن مناؤں گا نہیں کس کو نہیں میں کہ رہا ہوں کہ وہ دن آپ کے لئے عید کا دن ہے کی نہیں مطلب آپ کے لئے خوشی کا دن نہیں ہے پہلے اس کا جواب دے دی دی پھر آگے بڑھ دیں گے آپ کیا اولاد پیدا ہوئی وہ دن آپ کے لئے خوشی کا دن ہے آپ قبول کر رہے ہیں خوشی کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں یہ بھی آپ نے قبول کر لیا پھر آپ نے خوشی منائیں گے نہیں لیکن مطلب خوشی دل میں ہوئیں گے خوش ہوں گے لیکن منائیں گے نہیں اگر کوئی آپ مبارک بات دے گا کہ آپ کے مغولات پیدا ہو یہ مبارک ہو تو آپ کہیں گے نہیں میں یہ خوشی مناؤں گا نہیں میں مناؤں گا نہیں دل سے خوش ہوں مناؤں گا نہیں کیونکہ یہ بیدت ہو جائے گی یہ ہے نا مطلب آپ کا میرے بھائی میں آپ سے پہلے وہ تو بتائیے دید میں شامل ہے کنی وہ تو آگے لے جائیں گے ارے میں نے تو بول دیا با بتائیے بچہ پیدا ہوا تو مبارک بات دی تو ہاں 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 بلکل اسی طرح سے اگر ہم لوگ اپنے کسی ولی اللہ کے مولود کی دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ہم اس کی مبارک بات دیتے ہیں تو یہ بیدت کہاں سے ہو گیا جب آپ کی اولاد پیدا ہوئی آپ کو مبارک بات دے سکتا ہو بیدت نہیں ہوئی اور ہمارے اگر اس پہ تو ہم پھر بات کر لیں گے پہلے ہم آپ سے پوچھ رہے یہ دن ان کی نزبت سے منصوب کر دیا گیا ہے یہ دن ان کی نزبت سے منصوب ہے اچھا سنیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ارے بتاتا ہوں چاچہ سبر تو کرو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تجارت پہ جایا کر صحابہ کو بولا جاتا ہے اور کسی کو نہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مدارج نبوت کے اندر غیر صحابہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا ہے تو اللہ کیا اپنے اللہ کے ولی ہوں وہ مجھ سے راضی نہیں میں ان سے ولی ہیں جتنے صحابہ ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں کیا اگر اصل ولی صحابہ ہیں اور صحابہ کے رابعہ کسی کو ولی نہیں بول سکتے تو یہ قرآن سے ثابت کر یہ بھائی آپ اپنی بات قرآن سے ظلیل دے ثابت ہوای فائرنگ کر رہے بلکل الحمدللہ جو اللہ کی رام میں تقوی اختیار کریں جو اللہ تعالی انہیں کچھ کمالات بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی اپنے کمالات جو ہے اپنے نبیوں کو رسول کو موجزات عطا فرماتا ہے اور جو ولی ہوتے ہیں ان کو کرامات عطا تو ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی ان کی تو بہت کرامات مشہور ہیں غوث عظم رضی اللہ ان کی بہت کرامات مشہور ہیں اور یہ اس کے اوپر ایمان کیا رضی اللہ تعالی انہو کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو آپ مجھے یہ بتائیے کون سا ایسا ولی ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے آپ یہ ثابت کر دیجئے آپ کے باپ سے اللہ راضی ہے کی نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے باپ سے اللہ راضی ہے کی نہیں نہیں معلوم نا کیونکہ آپ کو جی کیونکہ کیونکہ آپ کو اپنے باپ دادا کے عمل پر شک ہے فتح فرمایا ہے وہ کرامات فرمائی ہیں جو اللہ انہی گوتا فرمات ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کے باپ داداؤں کے اندر ارے آپ ثابت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کرامات عطا نہیں فرماتا کیا آپ یہ ثابت کریے ہو ولی نہیں ہے ثابت کریے ثابت کریے ثابت کریے ولی نہیں خواجہ غریم والی نہیں آپ ثابت کریے آپ کے موہ پہ اللہ کی لانت ہونی چاہیے آپ کے موہ پہ دس ہزار چپلے پڑھ نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے وہ وحابیت عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ان لوگوں کے مو سے نکل وار رہا ہے ان کی عزت کے طور پر بغایدہ رحمت اللہ اللہ لگا کہ کہ نکل وار رہا ہے جو ان کی ولایت کے منکر ہیں الحمدلللہ اللہ تو ان سے ایسے راضی ہے کیا نہیں 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 تم شاہ عبدالحق محدث دیلوی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو تم محقق ہو کیا جو تم نہیں بول سکتے کیا ہو تم اسلام میں تم اسلام میں تم حجت ہو تم علماء ہو تم شیخ ہو تم مشایق ہو تم علماء ہو تم مفتی ہو تم خاری ہو تم محدث ہو محقق ہو ہو کیا تم کچھ نہیں ہو کچھ ہو کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو تم زیرو ہو کیونکہ ہم تمہیں دلیل پر دلیل دے رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی نے اپنی کتاب کے اندر غیر صحابہ کو بھی رضی اللہ تعلان ہم لکھا ہے اور تم ہمیں یہ شریعت نہیں ہو جاتی ہے اگر بولنے سے شریعت نہیں ہو جاتی ہے تو ابن تیمیہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں آگ لگو ہم کہے لگائیں ہم تو چھوٹے نہیں ہم تو چھوٹے نہیں نا پاک ہو جائیں گے تم جلا دوں ہم کہے کے لئے اپنی کتابیں جلا دیں ہم کہے اپنی کتابیں جلا دیں ہماری کتابوں کے اندر تو ہمارے جو علماء اکرام ہیں اور ولی اللہ انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ کی عظمت و شان میں قصید لکھیں ہم کہے کے لئے جلا دیں تم جس کے اندر لکھا ہے بغض اور کنا تو تمہارے دلوں کے اندر پیبست کر دی گئی ہے پیبست ہو گئی ہے پیبست شاباش شاباش اب تم نے یہ کہا کہ ولی کون ہوتا ہے تو تم قرآن کریم کے آیت اٹھا کے دیکھو جس میں حضرت سلیمان کا ذکر ہے جس کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ کون یہاں پر ایسا شخص ہے جو تخت بلکیس لاکر دے سکتا ہے تو وہاں پر ارے سنو نیتا قرآن تو سنو ارے میری بات تو سن اے چغد میری بات سنو وہ نبی نے معجزہ نہیں کرا ارے وہ نبی کا معجزہ نہیں تھا وہ نبی کی محفل میں ایک اللہ کا کتاب کا علم رکھنے والا بیٹھا تھا جس نے بلکیس کا تخت پلک جھپکتے لا دیا تھا وہ تو صحابی بھی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ سلام کے وہ صحابی بھی نہیں تھے وہ اس نبی کے صحابی تھے اللہ نے ان کو شرف بخش تھا کہ ان کے اندر وہ کرامات ڈال دی تھی کہ وہ پلک جھپکتے لے آتے تھے اب ان کی بھی علایت کا انکار کرے گا کہاں بولے کون سی آیت میں بولے یہ بھی بتاؤ چچا نہیں تھے ارے بابو جی جنہوں نے وہ کرامات دکھائی وہ ایک کتاب کا علم رکھنے والے تھے وہ نبی نہیں تھے وہ رسول نہیں تھے قرآن پڑھو تو کبھی چاچا وقت نکالو تو بزد بزد کی رچہ مارنے والوں کبھی قرآن کریم تو اٹھاؤ کبھی محبت کے ساتھ تم لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا یار بتاؤ اب تم کہہ رسول کا محضہ تھا اب بھائی گھامر انسان وہ ان کے محفل میں بیٹھے ایک کتاب کا علم رکھنے والے ولی اللہ تھے جن کی یہ کرامات تھی ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم لوگ الحمدلللہ کرتے ہیں کیا جیسے گیارویں کری یا بارویں کری تو گیارویں شریف منانا یہ بدت اگر ہے بقول تمہارے مان لیتے ہیں یہ بدت ہے تو اس کے اندر کون سا برا کام ہوتا ہے بس اتنا بتا تو بات یہیں انٹ کر دیں گے دین میں ہم نہیں بولنا یہ تو حدیث ہے ہم 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 نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی بدت ہے تو اس طرح تو آج تک آج کوئی انسان بچے ہی نہیں بدت سے دین میں نیا کام لالا کہ کوئی بچے ہی نہیں بدت سے سب سے بڑا اگزامپل اس کا یہ ہے کہ قرآن قریم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پڑھا جاتا تھا تو اس کے کس نے لگائے تھے چاچا ارے یار چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گیار می شریف کی کوئی دلدلیل دیتا ہوں کہیں اور دو دو نہیں بھاگوں گا انشاءاللہ اسلا کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سور یونو سایت نمبر 62 میں ارشاعت فرماتا سن لو بے شک کیا کہہ رہے تھے بھی بیچ میں اللہ تعالیٰ قرآن قریم میں ارشاعت فرماتا سور یونو آیت نمبر 62 میں سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اب ہم تمہیں بتاتے ہیں حسب و نسب اپنے آقا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ سالان ہو کا آپ رحمتاللہ علیہ والد کی جناب سے حسنی سید اور والدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں والد کی جانب سے حسنی شجرہ مبارک آپ کا سیدنا شیخ مہدین عبدالقادر جیلانی سید ابو سال موسیٰ جنگی سید عبداللہ سید یہیہ سید داؤ سید موسیٰ سانی سید عبداللہ سید موسیٰ جون سید عبداللہ مہد سید امام حسن مسنہ سید سردار جنت امام حسن مشتبہ سید خلیفت المسلمین مولا علی کرم اللہ غج کریم رضوان اللہ ازمائین یہ آپ کا شجرہ تھا حسنی شجرہ والدہ کی جانب جو آپ کا شجرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے سید مہد ابو محمد عبدالقادر امت الجبار امت الخیر سید فاطمہ بنت سید عبداللہ سمی سید ابو جمال الدین محمد سید جواد امام سید علی رضا امام سید موسیٰ قاظم امام سید جعفر صادق امام سید باغر امام سید علی رضوان اللہ اجمعین اور آپ کا لقب جو ہے وہ اخلاقی اور روحانی اوصاف اور خسائل پر علماء الزام نے بڑے بڑے القبات سے یاد کیا ہے چند ایک درج ہیں جس طرح سے ذل بینین کریم الجیدین و طرفین شہیب البرحانین و سلطانین امام فریقین و تارقین جو سراجین ول منحاجین غوث سکلین غوث آزم وغیرہ کے نام سے آپ کے نام کو یاد کیا جاتا امام محمد یایہ تفضائل قلائد الجوائر فی مناقب اشیخ عبدالقادر جلانی پیج نمبر 5 امام ملہ علی قاری حنفی المتوفہ ایک ہزار چودہ حجری نزہت الخطیر الفاتیر فی مناقب شیخ عبدالقادر جلانی صفحہ نمبر 30 ٹھیک ہے اور آپ کا جو مذہب تھا وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی البغدادی رحمت اللہ تعالی امام احمد ابن حمبل رحم اللہ کے مقلد تھے اور ان کے مذہب کی تقلید کرتے تھے لہذا آپ مقلد تھے عائمہ عربہ میں سے ایک تقلید کرتے اور غیر مقلد نہیں تھے جو آپ ایک الزام اور لگتا ہے بہرحال اب میں آپ یہ بتا دیتا ہوں گیاروی شریف ہے کیا اب ہم تقلید کا موضوع نہیں بات میں بات کریں گے لفظ گیارہ انگلش میں الیون اردو میں گیارہ عربی میں ادا ارش فارسی میں یزدہم کہا جاتا ہے گیارہ تاریخ کو اور گیارہ تاریخ کے متعلق الگ الگ اقوال ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا غوث آزم گیارہ تاریخ کو حضور نبی کریم کے جانب خراج عقیدت میں خوب خوب حسال سواب نظر کرتے تھے لہذا آپ کے بعد ازویسال بھی یہ عقیدہ اپنے خلفہ شاگردین موریدین سے جاری رکھا اور آج تک جاری ہے الحمدللہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور غوث آزم علیہ رحمہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارویں میں خوب خیراز عقیدت پیش کیا کرتے تھے لہٰذا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت دی کہ آپ کو گیارویں سے یاد کیا جائے گا یا چرچہ ہوگا آپ کا گیارہ تاریخ کے جان اس سے واللہ تعالی عالم لیکن جو بنیاد ہے وہ اس دین کا اصال سواب مستحب عمل یا بنیاد ہے ہمیشہ یاد رکھو بھئی کبھی وہابی اب آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی اب یہاں جب اس کی اصال سواب کی دلیل واضح ہوگی تو ممکن ہے وہابی گمراہ فقہ یہ کہے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ سننی لوگ دن دیز مقرر شیخ بن سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی انہوں ہر جمعی رات کے دن واض فرمایا کرتے تھے تو ایک آدمی نے ان سے کہا اے عبدالرحمن میری تمنا ہے کہ آپ روزانہ ہمیں واض سنایا کریں تو آپ روزانہ واض فرمانے سے جو چیز مجھے خیال رکھتے تھے اس خوف سے کہ تم اکتا نہ جاؤ صحیح مسلم جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو بائیس تیس کتاب الصفات القیام والجنتی ونار حدیث نمبر سات ایک سو ستائیس اٹھائیس سنتیس صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو تیس کتاب کتاب الاداب حدیث نمبر اکتھائیس سو پچپن اس کے بعد دوسری حدیث سنیئے عبداللہ ابن دینار رضی اللہ سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ سلام ہر سنیچر یعنی سیٹر کو مزید قوبہ جاتے تھے کبھی سواری سے تو کبھی پیدل حضرت عبداللہ ابن عمر عنہ سے معمور یہ بھی رہا ہے یہ بھی بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ ایک سو تیران نوے اور اہل سنت و جماعت کا جو منحد ہے وہ الحمدللہ ان سب کو دلائل کے طور پیش کرتا ہے لیکن جو اسال سواب کے مخالفین ہیں جیسے کی وحابی دیوبندی سلفی نام نحاد حدیث یہ کبھی ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے نہ قرآن کریم کی ایک آیت کریم تا قیامت پیش کر سکتے ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسال سواب کرنا حرام ہے ناجائز عمل ہے اب آپ اس کو ناجائز عمل پیش کریں اسال سواب پیش کرنے کو حدیث سے ہٹ کے بات نہیں ہونی چاہیے حدیث سے ہٹ کے بات نہیں ہوگی قرآن سے ہٹ کے بات نہیں ہوگی عقل کا دقل نہیں ہونا چاہیے حدیث اور قرآن پر بات ہوئیگی انشاءاللہ آغاز کریں اپنی بات کا میں نے آپ سے کہا اسال سواب ہم لوگ پیش کرتے ہیں اسال سواب آپ قرآن اکران کے عمل سے آپ اس کو حرام ثابت کریے کیا اسال سواب کو قرآن و حدیث سے غلط ثابت کریے اپنے مردوں کو جو ہمارے قریب ہیں ان کو ہم اپنی طرف سے جو ان کے لئے دعائیں ہو سکتی ہیں جو ان کے لئے جتنا ہم اپنی طرف سے عقیزت پہ پیش کر سکتے وہ سب پیش کر تے الحمدللہ آپ ہم کو قرآن و حدیث سے بات کریں گے عقل کا دخل نہیں ہوگا قرآن و حدیث سے آیت پیش کریے قرآن حدیث پیش کریے جس میں کسی بھی اپنے بزرگان دین کو جو کی وفات پا چکے ہیں ان کو حصال سواب پیش کرنا یا کروانا درست نہیں مانا گیا ہے کیا 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 بولے کیا بولے ارے بھئیہ ٹھیک سے بولو تمہاری آواز نہیں آرہی یار ہلو آواز نہیں آرہی ہے او بھئیہ نیتا آواز نہیں آرہی ہے ہلو ہلو آرہ بھئیہ کہاں چلے گا یار وہ خراب کر رہے ہو ہلو 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 ارے بھئیہ کہاں ہو بولو گیا فون کٹیں ہاں بتائیے حسال سواب مجھ قرآن حدیث سے غلط ثابت کریے حرام ثابت کریے سنائیے ہم جب صحیح غلط تمہیں نہیں معلوم ہے تو اسلاح وہاں اس پوست پر کہے کے لئے کر رہے تھے سنو میں بولتا ہاں سنو اقلی دخل نہیں ہونا چاہیے قرآن حدیث سے بات کرنا اقلی دخل نہیں کرنا ہم سے اقل کا دخل یہاں نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں اس آل سواب کو قرآن حدیث سے حرام ثابت کرو مجھے اقلی دلائل مت دو قرآن حدیث سے دلائل دو جس سے پوچھ رہا ہے اسی کو فون تھما دو وہ بڑے علامہ حساب کوئی انہوں کو فون دے دو ارے بھئی آپ فون رکھیں یار وہابیوں کا یہی تو سالہ نس ان کی کمزور ہے یہ تھر 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 لوگ کو یہ چاہیے کہ ہاتھ پیر اس طلیب کے اندر باندھ کے اور تب تم اگر مجھ رکھیں ایک ہنٹر ساتھ میں کہ جہاں ہنٹر مو پہ پڑے چمڑی او دھولتا رہے اے نیتہ کہاں گیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا برحال یہ تو بھاگ گیا اب اس آل سواب کے تعلق سم ایک حدیث شریف اور بیان کر دیتے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت حقیق قبیلہ جہانہ کے ایک خاتون نے حضور پاک رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کیا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں کیا میں ان کی طرف سے حج کروں حضور پاک رسول نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو بھلا بتاؤ یا تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تم کیا اس کو ادا نہیں کرتی پھر اللہ نے حق پھر اللہ سبحانہ وطالہ کا حق ادا کرو سننہ نسائی ولم نمبر پانچ کتاب چوبیس کتاب الحج کہاں گئے بھئیہ یہ ایمان کی اصلاح کرنے آیا ہے اور وہاں پر دکان پر پتہ نہیں کیا بیس رہا ہے زہر بیس رہ کسی کو کہاں گئے بھئیہ کہاں بھاگ جاتے ہو یار سلو میں تمہیں کسال سواب پہ حدیث شریف بیان کرتا ہوں حضرت ابو حریر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک رسول اللہ کی خدمت میں شخص نے عرض کیا یار رسول اللہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وسیعت بھی نہیں اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ رسول اللہ نے فرما یا ہاں صحیح مسلم جلد تین صفحہ بارہ اے وحبی اب یہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اسے خود پتا نہیں ہے قیامت آ جائے گی اس کے باپ دادا مر کے مٹی میں مل جائیں گے لیکن یہ دلیل نہیں دے پائے گا اے وحبی اے ابھی کھانا کھا رہے ہیں پہلے اس کو کھلا دے کھانا اے اے وحبی اے وحبی اے وحبی آہ چا اے وحبی اے وحبی رو وحبی اے وہاں بھی ابن چھمیاں سے نکاح کرنے چلے گئے گیا ہاں سوزورہ بھاگ گیا ساری اصلاح ہو گئی اس کی ابھی یتیم العلم اگر اب کبھی آیا کسی پوسٹ پر تو نے کہا کہ اصلاح کرتے اصلاح کرتے تو اتنے جوتے خوپلی پر ماروں گا کہ ایک پشت بھی پیدا نہیں ہوئی گی خبیر